بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو ونسلی علی محمد رسول اللہ کریم یہ پرولم دیفرینسیل پارسل دیفرینسیشن چیپٹر سے ہے ایف ایو ایسی کل تو لاغ آف تین آف وائی اپن ایکس شو دیکھو دیل تو یو آف دیل ایکس دیل وائی ایسی کل تو دیل ٹو یہ دیل ہوں چاہیے ڈیل ٹو یو آور ڈیل وائی ڈیل وائی ڈیل ایکس تو یہاں پر یہ ڈیل ہے یعنی پارسل ڈیفرینسیشن کو یہاں پر یہ ڈنور کر رہا ہے ڈیل ٹو یعنی ڈیل وائی ڈیل وائی ڈیکل ٹو ڈیل ٹو یو آور ڈیل وائی ڈیل ایکس سب سے بہلے تو جو گیو ان ویلو ہے یو کی وہ ہم لکھیں گے ڈیل ایکس ایکل براند دیتے ہیں اور اس کے بعد اس کو x کے ریسپیکت میں ہمیجہ کر دیں گے x کے ریسپیکت میں پارسلی ہیڈرینیشن کریں گے تو u کو لکھیں گے ڈالی آور ڈالکس اور یہاں پر ہم اس کا جب ڈیفرنسیشن کرنا جا رہا ہے یعنی لاؤک امہ کا تو alcance ڈیفرنسیشن میں میں ہوتا ہے ایک سے جو بھی یہاں پر ہے اس کو لکھ دیا جائے گا ٹین آف وی اپان ایکس کیونکہ لاؤک x کا ہم لوگ جانتے ہیں کہ differentiation جو ہوتا ہے وہ one upon x ہوتا ہے تو اس کو x سمجھتے ہوئے اس کا differentiation ہو گیا one upon this اور یقی یہ x نہیں ہے اس لئے اس کا دوبارہ سے differentiation یعنی possible differentiation کر دیا جائے گا 10 of y upon x کا differentiation اب یہاں پر ہم اس 10 کو لکھ سکتے ہیں اب ایسے تو main focus آپ یہ ہی رکھیں گے اسے بھی ساتھ میں salt کرتے ہوئے چلیں 10 کی جو value ہوتی ہے وہ sign upon cos ہوتی ہے sign y upon x upon cos y upon x angle سیم رہے گا 10 کی value sign upon cos ہوتی ہے یہ بھی angle ہے y upon x وہ یہاں پر لکھ دیا جائے گا لکھ دیا ہم نے اس کے بعد 10 کا differentiation ہم لوگ جانتے ہیں کہ sec square x ہوتا ہے 10 کا differentiation جب کرتے ہیں تو آتا ہے sec square اگر x کریں تو x یہاں پر y upon x ہے تو یہ value آجے گے sec square y upon x لیکن یہ بھی x نہیں تھا یہ ہے y upon x اس لئے ہم y upon x کا دوبارہ سے differentiation x کے رسپیکٹ میں کرتے ہیں یعنی کریں گے اور دیکھیں ڈبل اپن میں ہے یہ cos تو اس کا اوپر جا کے ہم multiply کر دیں گے numerator میں یہ value جو چلے ہیں del u over del x کی ہے cos y upon x numerator میں اوپر آ جائے گا اور sign y upon x یہ لکھا ہوا ہے اور دیکھیں یہاں پر یہ جو سیک ہے ہم لوگ جانتے ہیں سیک ایکس کی value one upon cos x کے ایک کل ہوتی ہے یعنی سیک کو ہم cos میں بدل لیں گے one upon کرتے ہوئے cos square y upon x سے square تھا تو square آگے یہاں پر اب یہاں differentiation کرنے جا رہے ہیں تو y جو کی اے بائی کے لیے x x کے لیے y constant ہے تو y کو ہم یہاں سے بھار لے لیں گے صرف one upon x بچے گا جس کو x کے رسپیکٹ میں differentiation کرنا ہوگا اس میں بھی x کو اگر numerator میں لے جائیں تو ابھی power نہیں لکھے تو one ہے جب numerator میں لے جائیں تو power minus one ہو جائے گی اب اس کا ہم differentiation کر دیں گے لیکن یہاں پر بھی calculation کرتے چلیں y کی y کی ایک power یہاں سے cancel ہو جائے گی y کی ایک power بچے گی تو one بچے گا اوپر اور اپا میں یہ sign of y upon x into cos y upon x اور یہ y ہمارا یہاں پر لکھا ہو ہے اس کو as it note کر دیں اور یہ differentiation کریں گے power آگے جاتی ہے جتنی بھی ہو اور جتنے بھی اس میں سے ایک کم ہو جائے گی یعنی minus one تھا minus one اور رہے گا تم minus one اور minus one minus کے two ہو جائے گی power اور اس power کو پلس کرنا چاہے تو اپا میں لے آئیں گے اور اس minus کو صورو میں لکھ دیں گے یہ value del u over del x کے آ جائے گی minus y upon x square یہ نیچے آ جائے گا اور یہاں پر formula بنانے کے لیے ہم اوپر نیچے multiply کر دیں گے two کا تھوڑا short میں ہو جائے گا آگے differentiation کرنا آسان ہو جائے گا تو two کا اوپر نیچے multiply اور divide کر دیں گے یہاں پر یہ formula لگ جائے گا apply ہو جائے گا two sine theta into cos theta جو کی ہوتا ہے sine two theta یو کا جائے گا ہے تو اس identity کا یہاں پر use کر لیں گے اگلے step میں ہم value find کر لیں گے del u over del x کی جو کی ہو جائے گی minus two y upon x square into value ہو گئی ہے sine of جو بھی انگل ہے وہ twice ہو جائے گا یعنی y upon x کا two times ہو جائے گا y upon x یہ value جو آئیے اس کا ہم آگے چل کے use کریں گے جہاں ہم second derivative نکالیں گے یعنی ہم value نکالیں گے del 2 u over u m سے جو verify کر با رہے ہیں تو اس میں یہ اس کی ضرورت ہے تو اس لئے اس کا differentiation کرنے کے لیے جو ہم ابھی find کر چکے ہیں del u over del x اس کا y کے respect میں دوبارہ سے differentiation کر لیں گے تو del over del یعنی y دوبارہ سے موجود ہے جو ہمارے پاس یہ value پہلے سی موجود ہے minus 2y upon x square sin of 2y upon x تو اس کا ہمیں differentiation کرنا ہے تو y کے لیے x constant ہوگا تو x اگر یہاں پر کہیں ہوتا ہے تو اس میں سم باہر لے لیں گے دیکھئے x square یہاں پر ہے تو بھی constant x square تو 2 upon x square کو minus کو بھی باہر لے لیں گے اگلی step میں اس کو لکھیں گے تو یہ ہمارا value چل لیے وہ second derivative کی چل لے value with respect to x یعنی value find کر رہے ہیں del to u over del x square جو کی ہے minus 2 upon x square یہ ہم نے constant کو باہر لے لیا اب صرف differentiation کرنا ہے ہم کو y numerator میں چاہے اور denominator میں ہے sin of 2y upon x کا differentiation کرنا ہے تو یہاں پر ہم numerator by denominator والا فارمولا یعنی identity apply کر دیں گے جہاں آپ کو معلومی ہے کہ numerator by denominator کا فارمولا کیا ہوتا ہے denominator by square denominator ویسے ہی differentiation of numerator minus numerator as a to differentiation of denominator اس identity کا اپنے ڈیفرنیٹر کا اس کا جیسے کی پہلے بتایا تھا اس ہی فارمولا ہم یہاں پر use کریں گے minus 2 upon x square مارے پاس پہلے سے لکھا ہوا ہے تو ہاں پر denominator کو as it لکھیں گے یعنی sign of 2y over x اور y کا y کے respect میں differentiation کریں گے وان آ جائے گا minus y کو as it لکھیں گے یعنی numerator کو اور denominator کا differentiation یعنی sign کا ہم لوگ جانتے ہیں ہی differentiation cause ہوتا ہے لیکن دیکھ رہے ہیں کہ صرف یہ cause y نہیں ہے بلکہ 2y upon x ہے تو آپ کو partially differentiation کرنا ہوگا 2y upon x کا وائی کے رسپیکٹ میں کیونکہ ہم وائی کے رسپیکٹ میں differentiation کر رہے ہیں اپان میں denominator جو بھی ہے اس کا ہو جائے گا whole up square یعنی sign square 2y upon x کا دیکھ رہے ہیں کہ whole up square ہو گیا تو اس بریکٹ کو ہم یہاں پر close کر دیں گے کچھ calculation کرنا چاہے تو اب اب ہی differentiation کرنا واقع رہ گیا ہے score کر لیتے ہیں تو ہمیں پاس یہ value ہے وہ آ جائے گی یہ value چلے second derivative of u with respect to y n x جو ہم نے یہاں لکھا تھا یہاں تھوڑا سا غلط ہو گیا صدار کر لیں گے ڈیل بائی ڈیل x ہوگا تو ایسا یہاں پر یہ ہوگا differentiation of u with respect to y n x is equal to minus 2 upon x square into sine of sine of 2 y upon x minus 2 y upon x اور یہ minus ہو جائے گا اور آئی کاؤس آف 2 y upon x اور یہاں پر دیکھیں y کے دست ڈیے x constant ہے تو 2 to 2 constant y x بہر لے لیں گے اور پھر وائی کا وائی کے رسپیکمنٹ ڈیفرنسیشن ون کے ایک کل آ جائے گا تو اس کو ہم نے یہاں پر اتنا لکھ دیا ہے اور اپنے یہ چل لئے وہ سائن سکوائر ٹو وائی اپن ایک سے ہم تائیں گے تو مائنس کا اندر ملٹیپلیکیشن کر دیں گے تو یہ ٹرم مائنس ہو جائے گے اس کو بار میں لکھ دیں گے اور یہ ٹرم پلس ہو جائے گے اس کو پہلے لکھ دیں گے کہ کو آج تو وہاں جائے گی صال کرنے کے بار دی ٹو وائی اوور ڈی وائی ڈی 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 ٹو یو و ڈی 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 ڈڈ ایڈ ایکس ڈو میں اندر ملٹی قرر کچھیکھاے دے تو میں ہر اندر ترمیott لوگ ہیں گے اس مكان کا شروع ہے کتا ایکس تھا وہ لگ دیں گے پھر کاؤس لگ دیں گے ٹو آئی اوہر ایکس پھر اس کے بعد یہ بائنس ہوگی اس کو اپنے بعد میں لگ دیا ہے سائن آف ہو ٹو آئی اوہر ایکس تو یہ بیلو جو میں پروف ویریفائی کرنا تھا اس کا ایک پارٹ ہو گیا اب اسے ایکیشن نمبر ہم ٹو ڈال دیتے ہیں اور ہم دوبارہ سے ایکیشن نمبر بان کا یوز کرتے ہوئے ہم فائن کریں گے جو میں جرورت ہوگی یعنی یہ تو آیا تھا آپ کا ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ رائٹھ ہن سائٹ آیا ہے لیفٹھ ہن سائٹ میں جرورت ہے تو اس کے لئے پہلے فائن کرنا ہوگا ڈیل یو اوہر ڈیل وائی ہم نے یہاں پر ایکیشن نمبر ون کا بائی کے ڈسپیک میں پارسلی ریفرنسیشن کیا کرنے جا رہے ہیں تو ایکیشن نمبر ون سے وائی کی یو کی جو ویلو ہے وہ پوٹ کر دیتے ہیں یو کی ویلو ہے لاغ آف ایکس اور اس کو ایکس مانتے ہوئے لاغ ایکس کا ڈیفرنسیشن ہم پہلی لکھ چکے شروعات میں کی بان اپن ایکس ہوتا ہے تو اس کو ایک سمجھتے ہوئے اس کا ڈیفرنسیشن بان اپن دس بیلو ہو جائے گی یعنی ٹین آف وائی اپن ایکس لیکن یہ وائی نہیں تھا اس لیے وائی کے ڈسپیک میں اس کا دوبارہ سے ڈیفرنسیشن کرنا ہوگا ٹین وائی اپن ایکس کا تو اس کو تب تک ہم سائنو کواس میں کنبر کر لیتے ہیں کیونکہ میں سال تو کرنے ہی ہوگا تو یہ ویلو کو لکھا جا سکتا ہے ٹین کی ویلو کو سائن اپن کاؤس یہ بھی انگل ہے وائی اپن ایکس وہ یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں اور ٹین کا ڈیفرنسیشن جو ہوتا ہے ہم لوگ جانتے ہیں کہ ٹین کا ڈیفرنسیشن سیکس پیر ہوتا ہے پہلی ہم بچا چکے ہم لکھ کیونکہ اس بار ہم فائن کر رہے ہیں ڈیل یو ورڈ ڈیل وائی یعنی وائی کے ڈیفرنسیشن فائن کر رہے ہیں یہ ڈبل اپن میں ہے کاؤس اس کا اوپر جا کے ون کے ساتھ ملٹیپلائی ہو جائے گا کاؤس وائی اپن ایکس کا اپن کسی بھی طریقے سے کلکولیشن کر سکتے ہیں سائن وائی اپن ایکس سوڑ میں کر سکتے ہیں یہ ڈیٹیل میں تو یہ ویلو ہو جائے گی ملٹیپلائی میں سیکس سے اس کو بھی سیک کو بھی ہم کن بڑھ کر سکتے ہیں کاؤس میں تو اسے لکھا جا سکتا ہے بن اپن کاؤس جیسے کہ اپنے پہلے بھی اس کو لکھا تھا بھائی اپن ایکس اور یہاں پر وائی کے لیے ایکس کونسٹینٹ ہے چونکہ اپن میں ایکس ہے تو یہاں ون کا انٹو کرتے ہوئے اس کو بن اپن ایکس کو باہر لے لیں گے اور وائی کا وائی کا ڈیسپیک میں ڈیفرنسیشن ہو جائے گا ڈیفرنسیشن ہو جائے گی ہاں پر کاؤس کی ایک پاور کینسل ہو جائے گی ہاں پر کاؤس کینسل یہاں پر پاور کینسل اب 2 کو اپن اینچے ملٹیپلائی کر دیں گے تاکہ کوئی فارمولا بن جائے اور یہ ویلو ہم فائنڈ کر رہے ہیں سال کر رہے ہیں آگے کے لیے بھی آسانی رہے ہیں تو اس لیے ہم 2 سے ملٹیپلائی کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں سیکن ڈیریویٹی بھی ملٹیپلائی کریں گے تو نیمریٹر میں صرف 2 ہی ہے اور 2 ملٹیپلائی کیا ہے اسے ہم لکھ دیں گے پہلے ہم ایکس کو جو اس لاشم لکھا تھا اسے ہم شروع میں لکھ دیتے ہیں اور 2 کو باقی جو بچا ہوا ہے سائن وائی اپان ایکس اور کاؤس بائی ایکس اس کے ساتھ میں لکھ دیتے ہیں اور اس میں فارمولے کو جو بھی پہلے یوز کیا ہوتا ہے تو سائن ٹیٹا ہوتا ہے تو اس فارمولے کا ہم لوگ یوز کرتے ہوئے آئی ڈینٹیٹی کا یوز کرتے ہوئے اسے ہم اپلائی کریں گے تو سائن ٹو ٹائمز ہو جائے گا آہ وائی اپان ایکس تو یہاں پر ہم اس کا کمپلیٹلی ہم نے سال کر لیا ہے تو سیکن ڈیریویٹی بھی نہیں کھرنا ہمارے لیے آہ سان ہوگا تو ہم یہاں پر سیکن ڈیریویٹی بھی یعنی ڈیل ڈیل ٹو ڈ او آور ڈیل ڈیل وائی کی ویلو کو فائن کریں گے تو یعنی ڈیل ٹیٹس پیکٹ میں پاسلی ڈیفرنسیشن کرنا ہے جو ہمارا پہلے سے ڈیل آ چکی ہے ڈیل یو دیل وائی تو یہاں پر یو بیلو آ چکی ہے ڈیل یو وائی اس کی ویلو ہے ٹو اپان میں ہے ایکس اور سائن آف ٹو آئی اوبر ایکس تو اس میں آئی ڈینٹیٹی کا یوز کر سکتے ہیں نیومیریٹر بھائی ڈینومیریٹر کی آئی ڈینومیریٹر یہ اور ڈینومیریٹر یہ تو فارملا آپ کو یادی ہو چکا ہے کہ ڈینومیریٹر کا پہلے تو ہم جنومیریٹر میں لگ دیں گے ہول آب سکویر ہو جاتا ہے پھر یہاں پر ڈینومیریٹر کو ایزل لگ دیں گے ایکس سائن آف ٹو آئی اوبر ایکس اور دیفرنسیشن آف پاسید دیفرنسیشن آف نیومریٹر مائنس نیومریٹر کو ایزل لگ دیں گے اور دیفرنسیشن آف ڈینومیریٹر یعنی ایکس انٹو سائن ٹو آئی اپن ایکس کا دیفرنسیشن اور یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ ٹو جو کی کانسٹینٹ ہے اور کانسٹینٹ کا دیفرنسیشن جو ہوتا ہے وہ زیرو ہوتا ہے اس لئے یہ ویلو تو زیرو ہو جائے گی مائنس ٹو کو بہر لکھتے ہوئے اس میں دو فنکشن کے ملٹیپ لیکیشن کا دیفرنسیشن جیسے کرتے ہیں اس طریقے سے یہاں پر ہمیں کرنا ہوگا یعنی فرس فنکشن آج ایٹھ دیفرنسیشن آف سیکنڈ یعنی سائن آف 2y آی اوبر ایکس کا دیفرنسیشن پلس سیکنڈ فنکشن کو ایزل لگ دیں گے 2y آی اوبر ایکس فرس فنکشن کا دیفرنسیشن مینز ایکس کا دیفرنسیشن ویڈی ریسپیکٹو ایکس پارشلی اللہ بسکر کھولیں گے تو اوپن کریں گے تو ایکس کا بھی سکویر ہو جائے گا اور سائن کا بھی سکویر ہو جائے گا 2y آئی اوبر ایکس ہے یہ اور 0 میں ملٹیپ لائی کریں گے یہ بیلو پوری 0 ہو جائے گی تو یہ بیلو ہم لوگ فائنڈ یو کر رہا ہے وہ سیکن ڈیڈیویٹیو آف یو بید ریسپیکٹو ایکس ڈیڈیو فائنڈ کر رہا ہے اور یہ بیلو 0 ہو گئی منس اس کو ہم صال کر لیتے ہیں پھر بھی ریکٹ کو بھی اوپن کر دیں گے کر سکتے ہیں تو ایکس انٹو سائن کا ہمیں ریفرنسیشن کرنا ہے سائن کا ریفرنسیشن ملک جانتے ہیں کاؤس ہوتا ہے جو بھی انگل ہے وہ لکھ دیں اور پھر چوکہ یہ ایکس نہیں ہے تو ایکس کے رسپیکٹ میں پارسل ریفرنسیشن ہو جائے گا جو بھی ایکس مان کے چلیتے ہیں تو ڈیو پور ایکس پلس پھر یہاں پر لکھنا ہے میں سائن یہ انگل میں ہے سائن آف ہو تو آئی اوہر ایکس اور ایکس کا ایکس کا رسپیکٹ میں ڈیفرنسیشن ہم لوگ جانتے ہیں کی ون کے ایک کل ہوتا ہے اور پان میں چلنا ہے وہ ہے ایکس سکوائر ایکس سکوائر اور سائن سکوائر تو آئی اوہر ایکس دنومنیٹر دیکھیں بلکل بیسی آ رہا ہے ڈیوکیشن نمبر ٹو کا رہے گا اور نیومریٹر میں بھی ہمیں رائیس ٹیپ ایک اور رہ گئی ہے اس کو کمپلیٹ کریں گے تو مائنس ٹو یعنی ڈیفرنسیشن کرنا باقی رہ گیا ہے بھی ایکس انٹو کوس آف ٹو و آئی اوہر ایکس کو نوٹ کرنے کے بعد یہاں پر ڈیفرنسیشن جب کرنے جا رہا ہے تو ایکس کے لیے وائی کونسٹینٹ ہے تو ٹو وائی انٹو میں ہے اس کو باہر لے لیں اور ون اپن ایکس جو ہے اس کو گرم نیومریٹر میں لیں گے تو یہ پاور ابھی نہیں لکھے تو ون ہے تو نیومریٹر میں لینے پر مائنس بان ہو جائے گی اور پلیس کا یہ ویل ہو جائے گے سائن ٹو وائی اوہر ایکس اور جلو جو لکھئے وہ ایکس سپیر انٹو سائن سکوائر ٹو وائی اوہر ایکس ہو جائے گا اور اس کے بعد ہم یہاں پر ہمیں اس مائنس ٹو ہمارا یہ باہر ہے اس کو فیلالہ بھی ایسے رکھتے ہیں مائنس کا ٹو اور جگہ کم ہے ہمارے پاس جنومریٹر میں جو ہے ویسے ہی نوٹ کر لیں گے اس ایکس سکر سائن سکر ٹو وائی اوہر ایکس اور یہاں پر ایکس اور کاؤس ٹو وائی اوہر ایکس کو لکھنے کے بعد اب یہ ہمیں برک کرنا ہے تو کو ہم سروع میں بھی لکھ سکتے تھے اور وائی کو بھی لکھ سکتے ہیں جنہی بار میں لکھ دیں گے وائی کو پاور ہونڈ ڈیفرنسیشن کریں پاور آگے جاتی ہے اور جتنی بھی پاور ہوتی اس میں سے ایک کم ہو کا ہے منس پر میں سے منس ایک اور کریں گے تو مائنس کے ٹو ہو جائے گا اور پلس کے اس میں کوئی بھی چینج نہیں کرنا ہے یعنی سائن ٹو وائی اوہر ایکس ہو جائے گا اب ہم اس مائنس کا اندر لے جائیں گے تو یہ ٹرم مائنس مائنس پلس اور یہ ٹرم مائنس ہو جائے گا جیسا کہ میرا لیفٹ ہن سائیڈ ہے اس بیس پر ہم نے اس کو لکھا ہوا ہے اب یہاں پر ہمارا رائٹ ہن سائیڈ ہے سوری تو رائٹ ہن سائیڈ بھی اسی ٹائپ کا رہا ہے اس لئے ہم ہاں پر ایسے ہی چینج کرنے کی کوسس کر رہا ہے اس پر آگے کو پلس کرنا ہوا ہے اس کو ہم سروع میں بلکل بیسی لکھنا چاہ رہا ہے جیسے کہ ہم نے ایکویشن نمبر ٹو میں دیا ہے اور یہ ویلو ایکویشن نمبر ٹھری آجائے گے صال کر لیں گے اور دونوں کو ایکویٹ کر دیں گے دل ایکس ان ٹو وردل ٹو یو وردل ایکس ڈیل وائی کی ویلو یہ چل رہی ہے اور ہم نے ٹو لکھنا ہے آپ آن میں ایکس سکر اور سائن سکوائر ٹو وائی اوہر ایکس تو یہ ٹرم کو ہم نے لگ لیا ہے شروعات میں جو ڈیلو مینٹر والے تھے وہ اور یہ ٹو کو مائنس کندہ ملٹیپلائی کیا تو یہ ٹرم پلس ہو گیا اور بچی جو ویل ہویا وہ جو ہو جائے گی ٹو ٹو ایکس ہے ٹو ایکس بائی بائی کو ساتھ میں لگ دیتا ہے ٹو ایکس بائی اور ملٹیپلائی میں چل رہا تھا یہ کاؤس آف کاؤس آف ٹو وائی اوہر ایکس اور یہاں پہ جیسے کی پہلے بتایا تھا کہ ایکس سکوائر کی پاور نیگیٹیو ایکس کی پاور نیگیٹیو ایک پوزیٹیو بنانے کے لیے اس کو ون اپان ایکس سکوائر کر سکتے ہیں اور یہ مائنس کرتا ہم ہو جائے کہ مائنس سائن کو ہم اندر لے گئے تھے تو سائن آف ٹو وائی اوہر ایکس یعنی بریکٹ کے اندر لے گئے تھے اب اس میں ہم ایکس کی ایک پاور کو یہاں پر کینسل کر سکتے ہیں اوپر نیچے ایکس کی ایک پاور ہی نیچے بچے گی اور یہ بالو ڈل تو یو اور ڈل ایکس ڈل ی کی آ جائے گی وہ آ جائے گی ٹو اپان میں ایکس سکوائر سائن سکوائر ٹو وائی اوور ایکس ایکیشن نمبر ٹو سے کافی حدک منتا ہے کمپلیٹڈی ملتا ہوا آگیا ہے ٹو وائی اوور ایکس کی ایک پاور بچے اس کنیچے لگ دیں گے اندر لاکنہ ہیں 2y x cancelation ہم 3 ڈال دیں گے ہم نے کہہ دینا کی کوئیسن نمبر دیکھ رہے ہیں تو جو ہے جیسا ہے بیسی کوئیسن نمبر 3 ہے یعنی دونوں کے رائٹھ ہند سائیٹ ہی مولا ہے تو لیفٹھ ہند سائیڈ بھی کوئل ہو جائیں گے جس لیہاں کہہ دیں گے موجودہ نمبر 2 & 3 ہم کہہ سکتے ہیں کہ لیفٹھ ہند سائیڈ بھی کوئی دل iках چم置 memes inas very ESo نہیں franchito 令 bang on اللہ سلام اللہ سلام اللہ 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 اللہ